بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں سے گزارش ہے دعا استغفار درود شریف کی کسرت اور قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل اور اللہ تبارک و تعالی کی ترف رجوع گھر کی خواتین اور گھر کے بچوں کے ساتھ ان کو متوجہ کریں حدیث میں آتا ہے تُنصرونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ تم کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے اور عورت کمزور سنف ہے بچے بھی کمزور ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ جو اس وقت پوری انسانیت اس وعبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس وعبا سے نجات اتا فرماویں گے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں اور گھروں کے اندر رہ کر ہم جو عامال اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرتے تھے ان عامال کی مقدار کو بڑھائیں اگر سو مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے ہزار مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ استغفار کرتے تھے ہزار مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں سو مرتبہ تیسرا قلمہ پڑھتے تھے ہزار مرتبہ پڑھیں قرآن پاک کی ایک پارہ پڑھا کرتے تھے دو پارے تین پارے پڑھیں خود بھی پڑھیں گھر والوں سے بھی پڑھیں اور اللہ سے آجزی کے ساتھ مانگیں سب کے لئے مانگیں پوری انسانیت کے لئے مانگیں اس وقت یہ انسانیت کا ایک علمیہ ہے اس لئے اللہ کے واسطے یہ جو گزارش ہے یہ جو عرض کی جاری ہے اس کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے اللہ کے سامنے گڑیڑانے کی ضرورت ہے آجزی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے اس وقت جو عملہ میدان کے اندر ڈاکٹروں کا ہے یا ایڈمنسٹریشن کا ہے جو جنہوں نے اس وقت اس مصیبت کے وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی ہے ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کی کاویشوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی صحیح رہنمائی فرماوے کہ کس طرح سے اس وبا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کے حق میں دعا کیجئے ڈاکٹروں کے حق میں دعا کیجئے ڈاکٹر اس وقت جان کی بازی لگا کر ایڈمنسٹریشن کے لوگ جان کی بازی لگا کر جو ہے اس وبا کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دعاوں کے ذریعے سے ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر آ کر ہماری مدد کیجئے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیے اور گھروں کے اندر رہ کر ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ سے دعا کر کے اللہ سے مانگ کر جو ہے ہر ایک کی مدد کر سکتے ہیں اس لئے ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے اور خاص طور سے استغفار کی کسرت کیجئے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی اس آیت شریفہ کی بدولت اس لئے اس آیت شریفہ کا کسرت کے ساتھ بیرد کیا جائے بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صُبَعُ وَرْشَامُ کم سے کم تین تین مرتبہ یا اس کی بازابتہ تسبیح پڑی جائے اسی طرح اگر درود نجات یاد ہے اللہ ہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقسل غیات من جميع الخیرات في الحياة وبعد المامات انك على كل شيء قدیر اس کا کسرت کے ساتھ ورد کرے اسی طرح سورہ فاتحہ کو تین مرتبہ سورہ اخلاص قلہو اللہ احد پوری سورہ تین مرتبہ انہا انزلناو فی لیلت القدر تین مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگا جائے الراتوں کو جاگ کر تحجد کا احتمام کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کی حفاظت فرماوے پوری انسانیت کو اس مصیبت اور اس وبا سے آزاد فرماوے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرماوے اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو اس حادثے سے اس مصیبت سے نجات اتا فرماوے جہاں تک آپ اس میسیج کو پہنچا سکتے ہیں پیغام کو پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچائیے اور لوگوں سے منت سماجت کیجئے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں پاہر جانے کے نتیجے میں ہماری بستیاں جو ہے انوالو ہو جائیں گی اور پھر اس کا جو ہے قابو کرنا بڑا مشکل ہوگا اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول ہوا